موسیقی بلکل پڑوس میں بلکل ہمارے دوارے تک کس طرح سے کٹرپنتی طاقتیں دھرمان طاقتیں ہنسک طاقتیں اگر سرکار بنا لیتی ہیں تو کیا بھارت پر کس طرح کا اثر پڑے گا جانکار تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ آنن فانن میں کشمیری نتاؤں کے ساتھ جو پردھان منتری نریندر مودی کی باتچیت ہوئی ہے اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ طالبان کی جو آہٹ ہو رہی ہے افغانستان میں اس کے مد نظر بھی کشمیر میں کس طرح سے جو گھٹنا کرم بدلا ہے اس نے بھی مجبور کیا ہے بھارت میں کے اندر سرکار کو پھر سے باتچیت کو بائیس مہینے بعد ریوائیف کرنے زندہ کرنے کے لیے تو سب سے مہتپون بات یہ ہے کہ فی الحال جو طالبان ہیں انہوں نے بڑے حصے پر افغانستان کے پہلے ہی قبضہ کر لیا ہے امریکہ نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ نائن الیون یعنی گیارہ ستمبر دو ہزار ایک میں جو امریکہ کے ٹوین ٹاورز پر حملہ ہوا تھا اس حملے کی بیسویں برسی پر یعنی کہ اس کے دو د دشک گزر جانے کے بعد وہ اپنے قدم واپس کھیچ رہا ہے وہ وڈراؤ کر رہا ہے اپنی تمام جو اس کی سینک سینک وہاں پر اور سرکشہ بل جو موجود تھے اور پورا جو عملہ وہاں پر تھا پچھلے دو دشکوں سے ان کو اب واپس بلا رہا ہے اور بہت کم صرف کچھ سو کی تعداد میں ایسے فوجی ہوں گے جو وہاں بچیں گے حالانکہ پوری دنیا میں اس بات کو لے کر کافی چنتا ہے کافی نندہ بھی ہو رہی ہے لیکن امریکہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے اور پوری دنیا میں بھی جو لوگ بھی رنی تک مددوں کو سرکشہ سے جوڑے مددوں کو سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرح سے یہ ہاری ہوئی جنگ ہے جو امریکہ جس سے اپنے قدم واپس کھیچ رہا ہے تو اس بات کا اندازہ لگانا شاید آپ کے لئے آسان ہوگا یہ سمجھنے کے لئے کہ کیا واقعی طالبان ایک گورمنٹ انویٹنگ ہے کیا وہ صرف انتظار کر رہی ہے کیسی سرکار ہے کہ ستمبر کے بعد پھر کسی نہ کسی ستیتی میں طالبان ایک حصہ بن جائیں گے امریکہ اب بھی صحیح ایک صدرے ہوئے ایک ریفارم طالبان کی جو پریبھاشہ ہے وہ دنیا کو دے رہی ہے بھارت میں نے جس طرح سے دوہا میں بھارت کے عدیقاریوں نے طالبان کے کچھ عدیقاریوں سے بات چیت کی اس میں بھی امریکہ کا ایک دباؤ صاف طور پر نظر آ رہا ہے اور یہ کی کس طرح سے تیزی سے جو جیو پولٹکس ہے دنیا کی وہ بدل رہی ہے اور بھارت کے لیے بھارت کی جو چھیتریہ راجنیتی ہے جو ریجنل پولٹکس ہے وہ بھی بدل رہی ہے ساؤت ایز جا کے مد نظر بھی تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے خاص مہمان کی طرف رکھ کریں جینیو کے پروفیسر ہم گلشن سشتیوہ جی سے بات چیت کریں آپ کو دو تین مہتپون جانکاریاں دینا بہت ضروری ہے جس میں ایک یہ ہے کہ افغانستان میں قریب چار سو سات زلے ہیں اور ان چار سو سات زلوں میں فی الحال عدھکاری کروپ سے طالبان قریب قریب ایک سو بیالس زلوں پر اس کا قبضہ ہے پہلے سے ہی اور ایک سو ستر جو اور زلے ہیں ان پر ابھی جنگ چل رہی ہے کہ وہ قبضہ کر لیں جو سرکار ہے افغانستان کی یو ایس ٹروپز ہیں اور ظاہر ہے طالبان ہیں ان کے بھی جنگ چل رہی ہے ایک سو ستر دوسرے ڈسٹرکٹ پر اور پچھلے دو مہینے میں ہی طالبان قریب قریب ستر جو زلیں ہیں ان پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوا ہے تو کیا واقعی یہ سرکار بنے گی یا پھر سے ایک بار ایک طرح سے گرید سیول وار کی جو گہرا کواں ہیں اس میں دھس جائے گا پڑوسی دیش جس سے کہ ہمارے سیولائزیشنل میں کہوں گی رشتے رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں پچھلے دو دشکوں میں بھارت نے جتنا بڑا انویسمنٹ ہر لحاظ سے کیا ہے وہ اس امید کے مدنظر کیا کی جو وہاں کی سمیدھانک اور لوگتانترک جو دھانچہ ہے اسے مضبوط کیا جائے تو یہ دیکھیں آپ کی پچھلے دو دشکوں میں جو آنکڑا ہے وہ یہ بتا رہا ہے میں اشوک پروفیسر اشوک سوین جو کہ پروفیسر ہیں پروفیسر آف پیس ان کانفلک ریسرچ سویڈن کی یونیورسری میں ہیں ان کے آرٹیکل میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی آرٹیکل پڑھیں اور جانکاری اس سے حاصل کریں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے بلکل ہمارے پڑوس میں تو ان کے حساب سے یہ جو آنکڑا ہے کہ دو ہزار ایک میں طالبان کو جڑ سے اکھار پھینکنے کے لیے جب حملہ کیا امریکہ نے افغانستان پر ان بیس سالوں میں اگر دیکھا جائے تو دو دشملہ تین ٹرلین ڈالرز خرچ کیے اور اس کے علاوہ قریب قریب دھائی ہزار سرکشہ بل جو ہیں سرکش سیکیورٹی کانٹریکٹرز یعنی کہ وہ بھی امریکہ سمرتھت لوگ ہی تھے جن کو جو مارے گئے چھاسٹھ ہزار یو ایس بیٹ افغان سولجرز مارے گئے اور اس کے علاوہ دھائی لاکھ سے زیادہ افغانی اور پاکستانی ناغرک مارے گئے تو کیا بھارت کے پاس آپشنز کیا ہیں کشمیر میں جو بدلتے حالات ہیں انہیں ہم کس طرح سے دیکھ رہے ہیں افغانستان کے بدلتے گھٹنا کرم کے مطابق اور ساتھ ساتھ جو پاکستان سے رشتے ہیں بھارت کے وہ اس طرح سے بدلیں گے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو نزدیکی ہے طالبان کی پاکستانی ایڈمسٹریشن کے ساتھ وہ بھی کسی سے چھپی نہیں ہیں تو اس سب کے مدنظر اگر طالبان کی واقعی سرکار بنتی ہے افغانستان میں تو بھارت کے وکلپ کیا ہیں یہ ہم جانے کی کوشش کریں گے پروفیسر سجدیوہ بہت بہت شکریہ ہم سے باتچیت کرنے کے لیے تیار ہونے کے لیے سہمتی ظاہر کرنے کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی جاننا چاہتی ہوں کہ یہ پوری جو تصویر اُبھر کر آ رہی ہے سامنے کبھی کبھی بھارت میں ہم اتنے کوئے کے میڈھک بن جاتے ہیں کہ ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ بلکل پڑوس میں جو گھٹنا کرم ہو رہا ہے وہ ہمیں کتنا ناصف کی پروکش بلکی پرتیقش روپ سے ہمیں ہم پر اثر کر سکت ہے ابھی جس طرح کے قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ طالبان کو جو بے حد اگرووادی ہنسک اور ایک طرح سے بہت ہی destructive force ہے کہ وہ ایک طرح سے government in waiting ہے کیا اسی طرح سے آپ بھی سمجھ رہے ہیں اس کو کہ کبھی بھی ان کے سرکار بن سکتی ہے ستمبر کے بعد جیسا آپ نے کہا افغانستان میں پرستتیاں بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں گھٹنا چکر بڑی تیزی سے بدل رہا ہے اور آنے والے ہفتوں میں مہینوں میں سالوں میں وہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں مجھے لگتا ہے کوئی بھی اس کا ٹھوس جواب دے پائے وہ بہت مشکل ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ اب وہ تالیبان جو اب ایک طریقے سے ان کو ایک credibility مل گئی ہے کیونکہ لگ بھگ سبھی دیش ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں اب تو یہ بھی سننے میں آئے کہ بھارت بھی ان کے ساتھ بات کر رہا ہے اور جس طرح سے پچھلے کچھ مہینوں میں انہوں نے لگ بھگ جو خبریں آ رہی ہیں کہ ستر سے لے کے سو گسٹکس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے تو پرستیتیاں بدل رہی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم کو افغانستان کو دیکھنے کا جو نظریہ ہے اس کو شاید تھوڑا بدلنا پڑے گا کیونکہ میں نے کافی وشلیشن پڑے ہیں اور کافی جانکار لوگوں کے لیک پڑے ہیں جن کو اچھی خاصی سمجھ بھی ہے افغانستان کے بارے میں اور بھارت میں بھی ایسے بہت لوگ ہیں لیکن اب دکت مجھے لگتا ہے ان سب وشلیشنوں میں یہ ہے کہ سب لوگ یہ اپنا جو بھی آنے والا سمجھ میں وہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے وہ اس کے اوپر آدھارت کرتے ہیں کہ پہلے بیستیس سال میں افغانستان میں کیا ہوا اب کیسے نجیب اللہ صاحب وہاں پہ جب روسی وہاں سے گئے تھے اس کے بعد کیسے سرکار گری کس طرح سے تالیبان آئے اور تالیبانوں نے کیسا سلوک کیا اس کے بعد جو ہیں جب تالیبان تھے تو کس طرح سے باہر کے لوگوں کا جو ایک دوسرے دیش تھے چاہے وہ پاکستان تھا مدی ایشیا کے دیش تھے روس تھا ایران تھا انڈیا تھا وہ سب کیسے بیہیو کر رہے تھے اور امریکہ کا کیا رول تھا لیکن ابھی وہ سب چیزیں واجب ہیں لیکن یہ ہے کہ ابھی آنے والے وقت میں ہم کو یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ دوہزار اکیس کا افغانستان دوہزار ایک کا افغانستان نہیں ہے انیس سو نبے کا افغانستان نہیں ہے اس کے بیچ میں سب نے سبک لیا ہے تالیبانوں نے بھی سبک لیا ہے پاکستان نے بھی سبک لیا ہے نہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بھی امریکہ کی ریفارمڈ تالیبان والی بات کہہ رہے ہیں کہ تالیبان بھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے لیکن مجھے پھر یہ بھی یاد آتا ہے کہ گوڈ تالیبان اور بیٹ تالیبان کا جو دسٹنگشن ہوا تھا میں درشکوں کو یہ بھی بتاؤں گی کہ میں پروفیسر سشدیوہ سے یہ بھی جاننے کی کوشش کروں گی خاص کر بہت سارے لوگ اس میں دلچسپی ہے کہ اچانک بائیس مہینے بعد کیوں آنن فانن میں کشمیری نیتاؤں کے ساتھ باتچیت ہوئی پردھان منتی نریندر موڈی کے اور اس کا افغانستان کی سمسیات سے اور تالیبان سے کیا لینا دینا ہے لیکن اسے پہلے پروفیسر سشدیوہ مجھے یہ بتائے کہ بیس سال کی یہ پوری محنت اور میں نے اپنی پرستاونہ میں ابھی درشکوں کو بتایا ہے کہ کتنے لاکھ لوگ مارے گئے عام ناغرے کتنے لوگ ڈسفلیس ہوئے کتنے امریکی فوجی مارے گئے کتنے ٹرین ڈالر کا انویسمنٹ ہوا یہ سب تو امریکہ کے طرف سے ہوا لیکن بھارت نے بھی جو انویسٹ کیا تھا وہ ایک ایسے سٹرکچر میں کیا تھا ایک ایسے امید کے ساتھ کیا تھا کہ سمویدھانک لوگتانترک دھانچے کو مضبوط کرنے کی دشاں میں کیا تالیبان کتنا بھی ریفارمڈ ہو جائے جو اس کی ہنسک اور بہتی اسلامیسٹ اور اسلام کی بھی بہت روڑی وادی اور بہتی کٹر جو ان کی ایک definition ہے اس کو آگے رکھتے ہوئے جس طرح سے انہوں نے پہلے بھی شاسن کیا یا اب اگر وہ بھاگ بنتے ہیں سرکار کا کیا ایسے میں امید کی جائے کہ بھارت ان کے ساتھ کوئی سمپرک رکھے گا کیا یہ بھی ایک option ہے کہ بھارت ان کے ساتھ کوئی سمپرک نہ رکھے نہیں میں یہ نہیں کہنے جا رہا تھا کہ تالیبان بدل گئے ہیں اور بالکل الگ تالیبان ہو گئے ہیں یا تالیبان کے اوپر آپ کر سکتے ہیں یا تالیبان ہی آنے والی ہیں ایسا کوئی میرا کوئی مقصد نہیں تھا میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ سب نے سبک لیا ہے ان میں تالیبانوں نے بھی شاید کوئی ایک سبک لیا ہوگا اب یہ ہے کہ جو بھارت کی بات ہے اس میں اب ہم یہ یا تو سب سے بڑی ہماری جو نیتی ابھی افغانستان کے بارے میں ہوگی اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا assessment جو ہمارے policy makers کا ہے وہ بہت important ہے کہ ان کو کیا لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے اگر ان کو لگتا ہے کہ ابھی تالیبان آنے والے نہیں ہیں اور بھلے ہی وہ تھوڑے مضبوط ہو گئے ہو بھلے ہی ان کو credibility مل گئے ہو لیکن ابھی کئی سال لگے گے وہاں میں کچھ بھی ہونے میں تو اس طرح کی ستھی میں اور ابھی جیسے ابھی افغانستان کے راشت پتی بھی اور عبداللہ عبداللہ بھی دونوں ابھی جو ہیں امریکہ کی آتھرہ بھی کر کے آئے ہیں اور امریکہ نے بھی ان کو یہ یقین دلایا ہے کہ وہ بھلے ہی افغانستان سے جا رہے ہیں لیکن افغانستان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور یہی یورپ کے دیش بھی ہیں تو وہی میں کہا تھا کہ سب نے ایک سبق لیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سب اقدم چھوڑ دیں گے اور جو کچھ بھی ہے لیکن یہ بھی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تالیبان کی بھی ایک بن رہا ہے کہ ایک بھومکہ شاید رہے گی آنے والے سالوں میں کیا ہوگی کیسی ہوگی اس کے بارے میں بہت کچھ آنے والے سمیں پہ وہ depend کرتا ہے تو اگر بھارت کو یہ لگتا ہے کہ ابھی کچھ سال ایسے ہی چلے گا تب تک جو ہیں جو بھی سرکار کابل میں ہیں ہمیں ان کو مضبوط کرنا چاہیے ان کے ساتھ چلنا چاہیے تو یہ ایک نیتی ہو سکتی ہے اگر ان کو جیسے کئی ریپورٹیں یہ بھی آ رہی ہیں کہ چھے مہینے سے لے کے دو سال کے اندر تالیبان آ جائیں گے ایسے بھی کچھ امریکن ریپورٹس آ رہی ہیں اگر اس دھنگ سے ان کو یہ لگ رہا ہے تب obviously وہ شاید ان کو لگتا ہے کہ ہم ان سے شاید کچھ آ اگر اس طرح کی پریستی بن رہی ہے تو ہمیں ان کے ساتھ باتچیت کرنی چاہیے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ باتچیت کرنے سے بھی کچھ بہت ہونے والا ہے کی بہت سے دیش تالیبان سے بہت پہلے بات کر رہے تھے بھارت کو چھوڑ کے لگ بگ سبھی دیش کر رہے تھے مجھے لگتا ان کے ساتھ بات اور اگر وہ بائی چانس آتے ہیں اور ان کا ایک بہت مہتکون رول وہاں کی سرکار میں آنے والے ٹائم میں رہتا ہے تب obviously ان کے جو ہتھ ہوں گے وہ دیکھیں گے ہمارے جو ہتھ ہوں گے تب دیکھا جائے گا اس ٹیم جو بھی کیونکہ ٹرس تو کوئی کسی کے اوپر کر نہیں رہا ہے صرف تالیبان کوئی کہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کیا آپ پاکستان کی ہی بات پوچھ لیتی ہوں ہم نے پچھلے پچھلے دو دشکوں میں بھی دیکھا کہ ایک نون تالیبان گورنمنٹ تھی مانا گیا کہ کافی سب ہے لوگ ہیں جو سرکار کو چلا رہے ہیں وہ یو ایس سپورٹڈ تھے ظاہر سے بات ہے یہ بات پشتمی دنیا ان کا سمرتھن کر رہی تھی لیکن بھارت کے نظریت سے بھی جس طرح کے نیتاؤں نے مہاں پر رہاں نے اترتو کیا افغانستان کا کہیں نہ کہیں ایک بھارت دوست انڈیا فرینڈلی لوگ مانے گئے لیکن میں آپ سے یہ جانا چاہتی ہوں کہ اس دوران بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے دو دشکوں میں بھارت اور پاکستان کے لیے ایک بیٹل فیلڈ کے طور پر ایک جنگ کے میدان کے طور پر افغانستان کو دیکھا گیا تھوڑا سا پیسیو انداز میں لیکن اب جب کی تالیبان اور تالیبان میں جس طرح کا انویسمنٹ پاکستان نے کیا ہے اس کے مد نظر کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ پاکستان فرینڈلی سرکار ہوگی اگر تالیبان حصہ بنتے ہیں سرکار کا بھارت کے لیے سب سے بڑی چنتہ تو وہی ہے کیونکہ جس طرح سے تالیبانوں کے لنگ پاکستان کے ساتھ ہیں وہ سب کو اس کے بارے میں کوئی چھپا ہوا نہیں ہے اور اور کیونکہ اگر وہاں پہ تالیبان کی کسی طریقے سے جیت ہوتی ہے یا بہت مہتپور رول ان کا رہتا ہے تو جو پاکستان پچھلے دشکوں میں چلاتا رہا ہے افغانستان میں جس میں کہ جو بھی جہادی elements ہیں ان کو آپ جو ہے support کرتے ہیں تو وہ policy ایک success مانی جائے گی اور اس کا impact جائے طور سے ہمارے یہاں کشمیر پہ بھی اس کا پڑھنے والا ہے تو یہی سب سے بڑی چنتہ ہمارے لیے ہے کیونکہ اور اس کے بعد یہ بھی ہے کیونکہ اگر افغانستان کا front بند ہو جاتا ہے تو کافی ایسے لوگ ہیں ایسے جو آتنکوادی ہیں یا جو بھی جہادی کہہ لیجئے وہ free ہو جائیں گے تو ان کو وہ اس طرف بھی بھیج سکتا ہے تو یہ ایک چنتہ کا بش ہے لیکن وہ اب ہم اس کے بارے میں یہ بہت سی چیزیں اب یہ ہیں کہ بھارت کے control میں نہیں ہیں جیسے ہمارے ویدیش پنتری نے بھی شاید ایک بار کئی بار کہا ہے انہوں نے بھی کہ افغانستان کے لیے stability کے لیے you also need peace inside افغانستان and around افغانستان تو around افغانستان کی بات اگر ہم کہہ کے ہم خود یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ بھی مان کے چل رہے ہیں کہ سب سے بڑی افغانستان کے around جو چنتہ والی یا tension والی بات ہے وہ بھارت پاکستان کے بیچ میں ہیں اور بھارت پاکستان کی جو tension ہے اس کا ایک بڑا مدہ کشمیر کا مدہ بھی رہتا ہے تو اس لیے کہیں ہم یہ بھی جوڑ رہے ہیں کہ افغانستان کی جو ساری پرستیتیاں ہیں وہاں اس کی جو peace process ہے وہ بھارت پاکستان کی peace process ہے اور کشمیر کی اس مسئل سے بھی کہیں نہ کہیں جڑا ہوا ہے تو یہ سب بھلے ہم مانے یا نہیں مانے لیکن کہیں نہ کہیں یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں اور ہم بھی ہم کو بھی سب سے بڑی دکت تالیبان کی یہ نہیں ہے کہ وہ افغانستان میں کس طرح سے ساشن کریں گے اگر وہ کبھی آئیں گے لیکن ہماری security کے اوپر کشمیر کے اوپر ان کا کیا impact ہونے والا ہے تو وہی سب سے بڑا چنتہ ہمارے لیے ہے تو وہی اگلا سوال میں اسی سے جوڑا پوچھنا چاہتی ہوں ہماری درشکوں کو تھوڑا یاد بھی دلائیے یہاں جس طرح کے جو جنوریشن دیکھ رہی ہے ان کو شاید وہ یاد بھی نہیں ہوگا مجاہدین والا دور اور کیسے اس کے ساتھ ساتھ کشمیر میں بھی ملٹینسی اور گروہات کا اودہ ہوا تھوڑا سا میں چاہتی ہوں کہ ہلکا سا آپ اتحاس کو بھی چھویں لیکن اس سے پہلے یہ بھی ضرور بتائیے کہ ابھی جو آنن فانن میں بائیس مہینے بعد اچانک کشمیری نیتاؤں کی یاد آئی کشمیر کی یاد آئی بھارت سرکار کو یہ کہا گیا کہ ہاں ہم کمیٹڈ ہیں آپ کو راجعہ کا درجہ واپس دیا جائے گا تین سو آرٹیکل تین سو ستر پہ تو بہت زیادہ بات چیت نہیں ہوئی لیکن اس سب میں ہم اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ پشمی دنیا کا خاص کر یو ایس میں جو نیا پرشاسن ہے بائیڈن پرشاسن اس کا پریشر تھا یورپی دیشوں کا بھی تھا اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ کیسے بڑی تعداد میں عرب دیشوں کا بھی ایک طرح سے دباؤ یا میں کہوں گی بات چیت میں ایک انٹروینشن دیکھا گیا تو اس میں خاص کر جو جو اتحاس ہے مجاہدین اور اسی وقت بھارت میں کشمیر میں اگرواد کا ملٹینسی کا اودے اور ساتھ ساتھ اب جبکہ پھر آہٹ ہو رہی ہے طالبان کی یا طالبان سمرتھت یا طالبان کی نیترتب میں بنتی ہوئی سرکار کی ایسے میں کیا آپ کو لگتا ہے ایک وجہ یہ بھی رہی ہوگی اس بات چیت کی کہ یہ آہٹ بھارت کی سرکار سن رہی تھی یہ ساری چیزیں آہ کا پربھاو جرور پڑتا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ بھارت کی جو نیتی ہے آہ جمہو ان کشمیر کے بارے میں وہ کوئی بہت زیادہ باہری دیشوں کے پربھاو میں آکے بھارت تیجی سے کوئی بدلاب اس کے اندر کرے گا لیکن ایک بڑی پکچر یہ بھی ہے اس کے بارے میں کیونکہ اگر آپ ہمارے جیسے سمند آہ امریکہ کے ساتھ بہت ہی پرگاڑ ہوئے ہیں پچھلے آہ دس پندرہ سال کے اندر اور پانچ سی سال میں اور بھی جیادہ گہرے ہوئے ہیں اس کے اندر آپ کیونکہ اگر ہمارا جو ٹینشن چین کے ساتھ چل رہا ہے پورے آہ انڈو پیسیفک کی ہم بات کر رہے ہیں قواڈ کی بات کر رہے ہیں تو اگر ایک طرف تو آپ امریکہ کے ساتھ بلکل جڑ کے چلنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے ہتھ ہم کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو دوسری طرف سے جو پاکستان میں اور ادھر ان کے جو ہتھ افغانستان میں بھی ان کے ہتھ ہیں تو ان کو بھی ہم بلکل درکنار نہیں کر سکتے ہیں تو کہیں کہیں نہ کہیں سارے کی ساری ویدیش نیتی ہماری ہے وہ ان کو ایک ساتھ جوڑ کے دیکھنا پڑے گا لیکن اسی طور سے جو بھی ہمارے نیتی کے بارے میں چاہے وہ کشمیر کی ہے پاکستان کی ہے افغانستان کی ہے تو یہ تار ان سب کے جڑے ہوئے ہیں ان کو الگ نہیں ہم کر سکتے اور ہمارے جو سممند ہیں امریکہ کے ساتھ وہ بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہم کو یہ بھی سوچنا ہے اس لیے میں کہتا ہے کہ پرستیتیاں دوہزار ایک سے بہت بدلی ہوئی ہیں کہ جس طرح سے نبیہ کے دشک میں ہمارے سممند ایران کے ساتھ تھے یا وہ روس کے ساتھ تھے اور اب کی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس چین پاکستان اور یہ سب لوگ ایران ایک طرف ہوں گے اور امریکہ والوں کے ایک الگ طرف سے ہم تو ہمارا سمند کیا وہ امریکہ وہاں سے جب تک وہ امریکہ افغانستان کے اندر تھا تو ہمارے ہت وہاں پہ ہم کو لگتا تھا کہ وہ کافی ہمارے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکن اب وہ نکل گیا ہے اور نکل ہی رہا ہے وہاں سے تو اس کے بعد باقی دیشوں کا نشی طور سے اگر طالبان کسی روپ پہ وہاں آتے ہیں اور پاکستان کا امپیکٹ پرباہ ان کے اوپر رہنا ہی ہے پاکستان کا پرباہ رہے گا تو چین کا پرباہ بھی ان کے اوپر جاری ہے تو اس لیے اور روس کا چین کے ساتھ بہت اچھے سممند ہیں اور ایران جس طرح سے ان کی ٹینشن ہے امریکہ کے ساتھ اور ویسٹ کے دیشوں کے ساتھ وہ بھی اسی کھیمے میں ہیں تو وہ ایک کھیمہ الگ ہو گیا اور ہم اس کھیمے کے ساتھ چلنے یا تو ان کے ساتھ ہم چلیں گے تو ہمارے ساتھ امریکہ کے ساتھ جو ہماری نیتی چل رہی ہے اس پہ تھوڑی ٹینشن آئے گی تو اس لیے بڑی ہی میں کہہ رہا تھا کہ پریستیتیاں بدلی ہوئی ہیں ابھی تو بدلی ہوئی پریستیتیوں میں ہم کو افغانستان دیکھنا پڑے گا اور اس کے اندر اگر وہاں پہ تالیبان آ رہے ہیں کیونکہ ہماری جس طرح وہاں پہ انٹرونشن وہاں پہ افغانستان میں رہی ہے اور مجھے نہیں لگتا اس کے اندر کوئی بہت بڑا بدلہ بھارت کی پولیسی میں آنے والا ہے چاہے تالیبان آئے یا نہیں آئیں تو اس طرح کی انٹرونشن کے ساتھ جہاں پہ آپ افغانستان میں جائیں گے نہیں تھوڑا بہت آپ ہو سکتا ہے کہ سپورٹ کر دیں ان کو ٹریننگ کے یا کچھ ایکیپمنٹ کے دروہ اس سے زیادہ نہیں کرنے والے کسی کو بھی تو اس طرح میں تو وہاں پہ جو کچھ ہوگا اس کے اندر چاہے امریکن تائے کریں چاہے پاکستان تائے کریں تالیبان تائے کریں آپ کو اس میں اڈجسٹ ہونا ہے جو بھی پرستی وہاں پہ آئے گی تو اس کا اسیسمنٹ آپ کو کرنا ہے کہ اگر آپ کو اسیسمنٹ یہ ہے کہ تالیبان وہاں ہی رہے ہیں تو آپ کو ان کے ساتھوڑی بہت بات چیت کرنے ہی پڑے گی لیکن تالیبانوں کا کوئی ایک گھٹ نہیں ہے چاہے وہ کٹا شورا کی بات کر رہے ہیں یا بھی ہم صرف انہی سے بات کر رہے ہیں جو لوگ صرف مور سیولائز تالیبان یو کین سے جو دوہا میں ہیں وہ کتنے کارگار ہوں گے نہیں ہوں گے اور پروفیسر صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی امریکی دباؤ ہے کہ تالیبان سے بات کی جائے کیونکہ امریکہ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ بنا بھارت کے شریک ہوئے پڑوسی دیش ہے ظاہر ہے بہت مہتبون پڑوسی دیش ہے اتنا بڑا دیش ہے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ پاکستان کی اگر تالیبان جیسے آپ نے کہا کہ اگر کوئی ایسی آشنکہ بنتی ہے جو کہ بہت ہی مضبوط آشنکہ نظر آ رہی ہے کہ تالیبان سرکار کا حصہ بنتے ہیں کہ ایک جو ہسٹیلٹی ہے وہ لگتار بنی رہے تو ظاہر ہے جب اپنے پیر پیچھے کھدیر رہا ہے امریکہ دو دشکوں کے بعد تو ظاہر ہے وہ یہ بھی دباؤ ڈال رہا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اس چرچہ میں بھاگ لینے کے لیے اس باتچیت کے لیے تو ظاہر ہے جس طرح سے پروفیسر صاحب سے باتچیت کر کے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ گھریلو راجنیتی میں ہمیں جتنا بتایا جاتا ہے کہ ایک طرح سے ایک دشاں میں چیزیں چلتی ہیں ایسا نہیں ہے جو انتراشتی راجنیتی ہے اور اس کی جو کمپلیکسٹی ہے وہ کافی حد تک تیہ کرتی ہے گھریلو راجنیتی کو بھی اور گھریلو راجنیتی کا اثر کہیں نہ کہیں انتراشتی راجنیتی پہ بھی پڑتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا دوائر کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سوطنت پترکاریتا کی آردھیک مدد کرنے کے لیے دسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں